اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی شدمت میں سلام پہنچیں ایک بڑی مشکل اس پروگرام کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی مداوہ مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا اور جب ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا تو میں بڑی امانداری سے تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں کو اور کمیوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلیح ہو اور میری بھی تسلیح ہو میں اس پروگرام میں بابوں کا بہت ذکر کرتا رہا ہوں اور آجندہ بھی اگر یہ پروگرام چلے تو ان میں بھی اس کا ذکر کروں گا اور بابوں کی میں نے اپنے طور پر تحریف بھی آپ کی شدمت میں پیش کی تھی اور اس کی دیفنیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ بابا ایک بڑا لمبا چوگا پہنے ہوئے گلے کے اندر ایک ہار ڈالا ہوا اس نے منکوں کا اور ڈیٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑی کی ہوئی آنکھوں میں سرخ سرما ڈالا ہوا سر کے اوپر چوگوشیاں ٹوپی دی وہی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے ایک بابا میں نے ارس کیا تھا کہ بہت موڈرن آلہ درجہ کا تھری پیچ سوٹ پہنے ہوئے سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائے ہوئے اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہوئے آلہ درجہ کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور جتنی بھی ساری موجودہ اس دور کی اکیپمنٹ ہیں اپنے ساتھ لے کے وہ بھی بابا سکتا ہے بابا کی ایک بیسک کوالیفکیشن ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے تیہ کر دیا انسان کے لیے جب انسان پیدا ہوا میں نے اس کی اصافتنی اس پرگام میں اس کا بار بار حوالہ دیا کرتا ہے کہ جب ہو گیا آپ پیدا تو میں کھڑا ہوکے میں نے اللہ یہاں سے کہا کہ ہے میرے پیارے کوزہ گر تو انہیں یہ کوزہ تو بنا دیا ہے کجی تو آپ نے بنا دیا ہے تو اس میں ڈالنا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں میں تو پیدا ہوکے بیٹھ گیا ہوں اب مجھے کرنا کیا ہے تو میں کیا کروں میں نہیں جانتا لیکن جب میں نے ارس کیا تھا کہ جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر آپ اپنا بچہ بٹھا کے مرید کی پہاڑیوں پر اسے دوڑا دیتے ہیں گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا اس پہ پاؤں نہیں رکھنا ایک کتہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یوں مجھے بھولے نہیں ایک چیز کی اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس کے اوپر حملہ پر ہونے اس طرح سے سارے جانور جو ہیں بلکل پختہ پیدا ہوتے اور ان کا فریم ورک ان کا چوکتہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی اور تعلیم حاصل کر کر کے پوچھ پوچھ کے توجہ دے دے کے استفسار کر کر کے وہ اپنی زندگی کا ایک دھانچہ بناتا ہے اور ایک جگر تیار کرتا ہے جس پر چلتا ہے پھر چلتا ہے پھر چلتا ہے یعنی کتہ مسن ہو اور وہ گھر میں چور آ جائیں تو آپ اس کی سنگلی کھوڑ گئے اس کے 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 ہش اور وہ کہہ جی میں نے تو بھی افیر نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کرتا کچھ ایڈیوکیشن تو نہیں چاہیے نسکر تو کتہ بیٹھ جائے آرام سے کہ میں بی اے کروں گا تو حملہ کروں گا مجھ سے نہیں آتی ہے یا میں نے ٹائب نہیں سکھی یا وہ کیا ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر نہیں جانتا تو اللہ میں یہاں سے پوچھا گیا کہ میں جی کیا کروں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ کوزے میں نے تیرے لیے انسان نبی کے ذریعے نبیوں کے ذریعے تیرا ایک فریمورک پہلے سے پہنچا دیا ہے جیسا وہ فرمائیں اس کے مطابق تم نے کرنا ہے اور مزے سے چیٹی بجاتے ہوئے زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرین ریز سے دریاؤں سے پہاڑوں سے چٹھانے سے پھر آپ نے زندگی کو تیہ کرنے تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں اور ہمارے درمیان وہ جو چوکٹا یا فریمورک دیا ہوا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں بیچارے وہ جس مخلوق کا میں نے نام دیا اس کا تہشدہ ہے وہ تہشدہ کے مطابق تلا جایا ہے کبھی اس کے اندر اس قسم کی ایبریشن یا ٹیڑا پر نہیں آتا ہے جیسا انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ جو بابیں ہوتی ہیں جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک سیدھے پات پر سیدھے لائن پر سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں وہ پکار کے کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ اب ہم اس پر ہی جاریں اور وہ انعمتہ لحم والے لوگ ان کے اوپر انعام نازل ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے میں ساردو میں بھاگا رہا بھاگتا ہوں اور بھاگتا رہوں گا کہ میں انعمتہ لحم والے کسی بندے کو پکر لوں جس کے اوپر انعام نازل ہوتا ہے اور جب انعام جس بندے کو ملا ہے جس راستے پر وہ جا رہا ہوگا اس کا راستہ سراط المستقیم ہی ہوگا ٹھیک ہے نا میرے اندر ایک چالاکی ہے اور میں اس کے ذریعے ایک خود یعنی اپنے ساتھ سیلف ڈائلوگ کرتا رہتا ہوں اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کہ مجھے کس طرح سے وہ راہاتھ آئے جو آسان بھی ہو ہم لوگ جو ہیں کم کوش لوگ ہیں آرام طلب لوگ ہیں اور کئی مسئلتیوں تو میں تصور کے زور پر ایک فکشن رائٹر ہونے کی حسیث سے یہ سوچتا ہوں کہ میں مثلا کبھی منڈی جاؤں سبڈی منڈی اور اب میری صحیح ٹھیک ہے میں جاتا سکتا ہوں گرمی کافی ہے پھر بھی جا سکتا ہوں تو وہاں پر مجھے کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے جس نے کچھ گاجریں کچھ مولیاں کچھ گو بھی خریدی لی بابا جو ہوتا ہے اور میں اس کو پہچانوں کہ یہ اصل بابا تو میں اسے کہوں کہ سر میں آپ کا سوان اٹھا لوں تو وہ کہتے کتنے پیسے میں کہہ جو آپ دیں گے میں دیں گے اب وہ انعام ان امتہ علیہم والا بندہ ہے ٹھیک وہ کہے گا اچھا چل تو جب وہ چلے اور میں اس کا سامان لے کے سر پہ اٹھا کے چلوں تو جس راشتے پر وہ جا رہا ہے میری عارض ہوئی ہے کہ میں این اس کے فٹسٹیپس کے اوپر اوپر چلتا جاؤ کہ اہدہ نصرات دکھا ہے ان کو سرات مستقیم وہ چلا جا رہا ہے کیونکہ انعام یافتہ بندی کے پاس ہے ہر بندے کا ہے جو سرات مستقیم دیکلئر کرتا ہے اور بھی پیغمبر گزرے ہیں اور بھی اور بھی بہت سارے مذہب ہیں انہوں نے بھی اپنا سیدھا راستہ کیا میرا وہ نہیں ہے میری کوالیفائی کر دیا اللہ نے کہ وہ لوگ جن پہ میں نے انعام نہ وہ میرے میں نے خیر تو میں اس تلاش میں لمبی بات ہو گئی آپ سے میں یہ کوشش کا تہرہ کہ وہ بابے جو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں جو مجھے کبھی کسی منڈی میں نظر آ جائیں سڑک پر مل جائیں تو میں ان کو فالو کروں اور جہاں تک میرا بریتھ ہے میری سانس نہیں ٹوٹتی میں ان کا پیچھا کروں کیونکہ یہی میری زندگی کی آردو ہے کیونکہ میں اور جانداروں کے جانوروں کے مقابلے میں میں ایک جو ہوں ہیومن بینگ جو ہوں میں اینیمل آف سول ہوں میرے اندر روح بھی ہے بکرے جانور کتے وغیرہ کے اندر جان ہوتی ہے سپیرت کہلے ہوتی ہے سول نہیں ہوتی میرے اندر سول بھی اندر نہیں رکھ دی اور پھونگ اپنی ماں بھی تو اس تلاش میں رہا اور یہی بات میں نے ایک دفعہ کئی دفعہ ان پروگاموں میں کر دی تو اب میں آپ کو آج ایک آسانی بتانے لگا ہوں اور اس کی مثال جو ہے وہ اسی علاقے سے اسی ٹیلی ویژن سے جہاں پر میں نے انیس سو چونسوٹ سے لے کر اب تک کا وقت کسی نے کسی صورت میں گزارا پیش کروں گا بابا جو ہوتا ہے وہ اس لیے پکرانی جاتا اور میرے اوپر سب سے زیادہ گریس پیشی بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بتائیں بابا کا ہوتا ہے ہم کو تو کوئی ملا نہیں سچی بات ہے وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم کو تو ملا نہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں کار میں تو ریڈ بٹی آگئی آگئے تو کوئی بندہ شیشہ اتار کر کہتا ہے شفاق صاحب کو بابا ہم کو بھی بتائیں اور پھر اسی ہی ترہ لیتا ہے تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دکان ہوگی میں بتا دوں گا کہ یہ اپنا کائز سٹور ہے وہاں سے جا کے جیتی ہے تلاش بھی ایک اور طرح سے کرنا پڑتا ہے میں آپ کی حضورت میں عرص کرتا ہوں کہ وہ بابا جو ہوتا ہے اچھے خوش نصیب انداز کا بابا جس کے پاس راستہ ہے نہیں ہے لیکن اس کی نگاہیں اس کے اوپر رہتی ہیں کسی نہ کسی وجہ ہے اور لکی بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے قریب آپ کے ازگر آپ کے لوگوں میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے اور میری اور آپ کی انہا اور تکبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کو بابا سمجھنوں جو میرا چپراسی ہے یہ بستی ہے بات کیوں نہیں ملتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بار بار کیا پوچھتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہوتا ہے کوئی اکثر کہتے ہیں تو ہمارے بابے کہا کرتے ہیں اس معاملے میں آپ پیچھتے توجہ سے سن لیجئے کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کہ جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے تو ایک آدمی یہاں ویسا ضرور ہوگا ہے پھر ہی کہے گا نے ورنہ تو کہانی ہے ورنہ تو کس سے تو وہ شاہد موجود ہے اب وہ شاہد مجھ کو میرے جیسے اندے آدمی کو جس کے دیدے پٹک کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے اوپر انا کی اور تکبر کی اور استقبار کی ایک گہری تیہ چلی گی میں کہتا ہوں کہ میں برانڈرسن روڈ میں دکان کرتا ہوں وہاں کا جو بابا پالی ہے جس کے اوپر میں سمان صندوق لی چکو آکے بھیجتا ہوں کہ جا فلانی دکان پر دیا یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کوں سلام بری مشکل ہو جاتی نم با اس لیے